اسلام علیکم آج کا جو میرے ٹاپک ہے وہ ہے فیول پم کے اوپر غار biodیوں کے فیول پم جو ہے وہ خراب کیوں ہوتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کئی لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کے فیول پم کیوں خراب ہونے گاڑی کے اس کی جو سب سے پہلی اور بڑی ریزن ہے وہ ہے ہماری گاڑی کا جو فیول لیول ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے مطلب کہ ہماری گاڑی کا جو پٹرول کا لیول ہوتا ہے وہ لو ہوتا ہے ہماری گاڑی پر پٹرول کم ہوتا ہے مطلب کہ ریزرف پہ لگا ہوتا ہے جب گاڑی ریزرف پہ لگی ہوتی ہے اور ہم مسلسل چلا رہے ہوتے ہیں اس میں تھوڑا پٹرول ڈلواتے ہیں اور پھر اس کو چلاتے ہیں پھر ریزرف پہ چلاتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے جو فیول پامپ ہے وہ آپ کا کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ جب پٹرول نیچے تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو فیول پامپ جو ہوتا ہے وہ بہت زور لگاتا ہے اس کو موٹر جو ہے وہ جللی گرم ہو جاتی ہے اسی طرح اگر ہمارے پٹرول کا لیول جو ہے ٹینک کا وہ کم سے کم کم سے کم آدھا آدھا ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ اپنے ٹینک کا لیول کم سے کم آدھا رکھیں گے اس سے جو ہے آپ کا فیول پم جو ہے وہ جلی گرم نہیں ہوگا اس کو زیادہ محنت نہیں کرنے پڑے گی جس کی ویسے آپ کا فیول پم خراب نہیں ہوگا میں نے آپ کو پہلی ریزن بتا دی ہے فیول پم خراب ہونے کی وہ ہوتی ہے ہماری لاپروائی کے ہم اس کی صفائی نہیں کرواتے اس کی ٹیننگ جو ہوتی ہے اس کے اندر فیول پم جو موٹر ہوتی ہے اور اس کا فیلٹر جو ہوتا ہے اس کو صفائی کی بہت ضرورت ہے اگر فیول پم کے فیلٹر کو صاف نہیں کریں گے اور فیول پم کا جو پورا جو ہے وہ ایک سٹرکچر ہے اس کے اندر بھی گاند ہوتا ہے اس کو آپ صفائی نہیں کروائیں گے اس کی وجہ سے آپ کا فیول پم موٹر چوک ہو سکتی ہے سوری اس کا جو فیلٹر ہے وہ چوک ہو سکتا ہے اور اس کے بعد اگر چوک ہو جگا پھر بھی جو ہے موٹر کو زور لگانا پڑتا ہے جس کی ویسے ہماری موٹر جال جاتی ہے فیول پم کی اور سائم ٹیم یہ ہوتا ہے کہ گاڑی جو ہے فیول ایوریج کم کر دیتی ہے یہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ ہمارا جو ہے فیول پم خراب ہونی کی نشانی ہے میں نے اس میں بتائیے تو خراب ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے ان میں یہ نشانی بھی ہے کہ فیول ایوریج خراب ہو جاتا ہے فیول ایوریج کیوں خراب ہوتی ہے اسی طرح خراب ہوتی ہے کہ اس کا جو ایر فیلٹر ہے سوری جو فیول پم کا جو فیلٹر ہے ایک جالی ٹائپ ہوتی ہے وہ گندی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کچھرہ اس میں جمع ہو جاتا ہے کچھرہ کہاں سے آتا ہے یہ جو ہم پر ٹول درواتے ہیں اس کو وہ فیلٹر کر کے آگے گاڑی کے انجن میں بھیجتا ہے تو وہ فیلٹر کر کے ہی بھیجتا ہے جب فیلٹر کرتا ہے تو وہ چوک ہو جاتا ہے تو یہ میں نے آپ کو دو ریزن اس کی بتا دی ہیں تیسری ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے آپ پیٹرول جو ہے وہ گندہ دلواتے ہیں کسی ایسی جگہ سے دلواتے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے پیٹرول کے جو ہے اندر بہت زیادہ جو ہے اس پہ ریت نما کوئی پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں گندہ پیٹرول جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے فیول پم موٹر یا فیول پم جو ہیتا ہے فیلٹر وہ چوک ہو جاتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ جب آپ گاڑی میں فیول دلواتے ہیں نارمل تو آپ ہائی اکٹین جو ہوتا ہے وہ بھی دلوالیے گا اگر آپ ہزار پہ کا پیٹرول دلوالیے ہیں تو ساتھ پانچ سر پہ کا ہائی اکٹین دلوالے اگر آپ جب بھی یہ آپ کریں گے اس سے آپ کا یہ کہ آپ کا انجن بھی بہتر ہوگا اور آپ کا یہ جو فیول پم کا یہ بھی آپ کا ریزولو ہو جائے گا کوشش کریں کہ ہائی اکٹین ضرور تھوڑا بہت اپنی گاڑی میں دلوالیا کریں کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ جو ہے جو گاڑی کا ہوتا ہے فیول فیلٹر تو اس کو جب بھی آپ ٹیننگ کروا رہے ہیں اس کی جو ہے نا سروس کروا رہے ہیں تو اگر تو آپ کا جو ہے فیول پم کی جو فیلٹر ہے جالی ہوتی ہے وہ اگر بہت زیادہ چوک ہو چکی ہے اور بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے تو آپ کوشش کریں اس کو نایا لے لے تبدیل کروا لے اس کو نایا لے لے ٹھیک ہے تو لوکل گاڑی ان کا نایا مل جاتا ہے اگر جپانی گاڑی ہے آپ کے پاس تو اس کا بھی اگر نایا نہیں ملتا تو آپ قابلی پارز ہوتے ہیں تو ادھر سے بھی آپ جا کے آپ لا سکتے ہیں اس کی فیول پم موٹر کی جو فیلٹر ہوتا ہے جالی وہ لا سکتے ہیں میں نے ویلوگ بنائے ہوئے ہیں میرے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویلوگ بنائے ہیں پرنڈی میں جو ہے نا دو بڑے مرکیٹ ہے جہاں پہ آپ سمان مل جائے گا آپ ہی گاڑیوں کا جیسے ایک سلطان کا کھو ہے پرنڈی میں اور ایک ہے صدر ٹھیک ہے مٹو خان کے نام سے تو آپ انہیں دو جگہ یہاں پہ جا کے اگر آپ پرنڈی اسلامباد میں رہتے ہیں تو آپ یہاں سے اپنے گاڑی کا سمان لا سکتے ہیں اگر آپ وہ لوکل چھوس پہ نہیں مر رہا تو یہ میں نے آج کی ویڈیو بنائی ہے آپ لئےوں کے لئے آپ کو کیسی لگی امید ہے اچھی لگی ہوگی تو مجھے دعاوں میں یاد رکھنا باقی پلیز مجھے سبسکرائب کر دیں اور خوش رہیں اللہ حافظ